جس ٹوڈر ہم نے کاؤزز کی دیکھ لی تھی جی گیسٹرو ایسافیگس ریفلیکس کی تو جی ای آر ڈی کی کاؤزز کیا ہے اس کو پریویس اس میں دیکھ لی ہیں ہمارے جو سیشن تھا پریویس لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے اس کی کاؤزز کو موسٹلی کمپلیٹ کر لیا تھا کہ کیوں جو ہے ہمارا جو ہے جی ای آر ڈی ہوتا ہے جی ای آر ڈی کا ریسن کیا ہے موسٹلی کیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا سٹمک ہے اس کا جو جتنا بھی فوڈ ہے یا کھانا ہے یا اس کا ایک سی ایل ہے ایسٹک ایسٹر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے واپس ہمارے ایسافیگس کے اندر ریٹرن ہو رہا ہے واپس آ رہا ہے اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ یہ جی ای آر ڈی کے اندر جو ہمارا یہ اگر دیکھا جائے نورملی تو اس کی لائننگ جو ہے ہمارے سٹمک کی اور جو ایسافیگس کی لائننگ جو ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ ہمیں بڑھنی ہونا شروع ہو جاتی ہے اب سیکنڈ ریزن جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے دیکھنا تھا کہ پیتھو کیا ہے پیتھو زیولوجی کی کیا ہے جو نیچے والا ایک چیز ہم لوگ سیکھ لیں گے اگر یہ دیکھیں یہ نورمل سٹمک ہے اور یہاں پہ کیا ہے وہ جو ایسٹک ایسٹ ہے یا ہم نے کھانا گیا ہے یا فوڈ ہے وہ کیا ہوگا ریورس ہو رہا ہے کہاں پہ ایسافیگس کے اندر تو ریزن جو ہے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہاں کے یہ جو سفنٹر ہے اوپن الانگ ریفلیکس یعنی کہ یہ کیا کر رہا ہے الاؤ کر رہا ہے کہ فوڈ جو ہے واپس اس کے اندر واپس ہمارے ایسافیگس میں کیا ہو واپس آنا شروع ہو جائے اب واپس کیوں آ رہا ہے یہ اس کے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سفنٹر جو ہے کیا ہو جاتا ہے یہ یہاں کے نچلے مزلز جو ہیں سفنٹر مزلز کی وال جو ہے اس کے وال کے مزلز جو ہیں وہ کیا ہوگے وہ لوس ہوگے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوس جو ہے کیوں ہوئے یہ ریزن کیا ہے لوس ہونے کا تو کیا وجہ بنتی ہے اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو کوئی اس کا مین ریزن نہیں ہے کوئی اس کی کاؤس نہیں ہے کہ یہ مزلز جو ہیں وہ لوس ہو جائیں اب اس کی پیتوں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ لوڑیس فیجیل سفنٹر کیا ہوئے get disturbed ہوئے دیو ٹو کاؤسٹیو ایچنٹ کون سا کاؤسٹیو ایچنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی جو ایچنٹ ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا یہ سفنٹر مزلز لوس ہوگے موسٹی جو دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے نروس سسٹم جو ہے نروس جو ہے وہ اس کا اور سفنٹر مزلز کا بہت زیادہ ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے یہ کوارڈینیشن سے کام کر رہے ہوتے ہیں اب کیا ہوا کہ وہاں کے مزلز کیا ہوئے لوس ہوگے اور انہوں نے پرمیشن دی کہ وہ کھانا جو ہے واپس ایسو فیگس میں آنا شروع ہو جائے اور اب مزلز جو لوس ہوتے ہیں اس کا جو ہے کوئی ریزن آج تک پتا نہیں چلا کہ کس طرح سے یہ مزلز جو ہے کیوں لوس ہو جاتے ہیں لیکن اس کو نرو مسلز کیا کہتے ہیں لوس آف نرو مسلز کہہ سکتے ہیں یا نرو مسلز ان کوارڈینیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوارڈینیشن جو ہے آپس میں نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ایسٹک ایسیڈ یا پھر کھانا جو کھایا ہے وہ ہمیں اپنے یہ اس میں سفیگس میں فیل ہوگا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانا ہمارے موہ میں بھی آ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ ہمیں کھٹا کھٹا سا فیل ہوتا ہے اور اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ہم سیکنڈلی کہہ سکتے ہیں نیرو مسکلر ان کوارڈیننس ہم نے ایک بولا ہے دوسرا ہم بول سکتے ہیں نیرو مسکلر ایم بیلنس ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کھانا ہمارے سٹمک سے فلو کر کے بیک آ رہا ہے صحیح ہے فلو بیک ہو رہا ہے ہمارے موہ کے اندر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں موہ کے اندر کھٹا سی محسوس ہوتی ہے کھٹا کھٹا سا فیل ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ کھانا کیا ہوا ایسا ویکس میں واپس ریفلاکس ہو گیا یا کیا ہو گیا وہ وہ کھانا جو ہے واپس آنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے کیا ہوگا ہارڈ برن ہونا شروع ہو جائے گا اور کیا ہوگا کف فیل ہوگی اور ہمیں جلن محسوس ہوگی یہ سارے سمٹمز جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب کیا ہوگا جو ابھی میں نے بات کی کہ ہارڈ برن ہوگا یعنی کہ جلن محسوس ہوگی اور کیا ہوگا ریگرڈ جیٹیشن جو ہے وہ ہوگا یعنی کہ فوڈ جو ہے ریگرڈ جیٹیشن ہونا شروع ہوگا سور فوڈ جو ہے وہ جو ایسٹک ایسڈ کے ساتھ مل کر ہمارے موں میں آنا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے کیا ہوگا وہاں پہ کیونکہ ہماری لائننگ جو ہے سوفیگس کی ڈیفرنٹ ہے اس کا جو ہے پی ایچ لیول ڈیفرنٹ ہے اس کا سسٹم بلکل ڈیفرنٹ ہے انسٹیڈ آف سٹمک سٹمک کا جو ہے پی ایچ لیول ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے لاسٹ اس میں اپنی سلائیڈ کے اندر میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ کتنا ہوتا ہے اس کا پی ایچ 1.5 یا 1.5 پرسن سے لے کے 3.5 پرسن تک اس کا پی ایچ نارمل لیول ہوتا ہے اور کیا ہوگا کہ جب کھانا ہمارے موں کے اندر آئے گا ہماری سوفیگس کے اندر روٹرن ہوگا اور ریگرڈیڈیشن ہوگی تو کیا ہوگا وہاں پہ ہمیں لگے گا کہ جیسے کوئی لمپ ہے ہمارے تھروڈ کے اندر کوئی سسٹ بن گیا یا کوئی اس طرح سے ہمیں فیل ہوگا اور اس وجہ سے پھر زیادہ ہمیں چسٹ پین بھی ہوگی مینفیسٹیشن جو ہے کیا ہے یہی جو ہم نے سائنس ایمٹم دیکھے ہیں کہ کیا ہوگا اور کرانک کف بھی ہوگی یہ ساری چیزیں ہم نے لاس سلائیڈ میں دیکھ لی ہیں اور اس وجہ سے اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی یہ کافی رسک فیکٹر ہوتے ہیں جی ای آر ڈی کے جن کی وجہ سے جی ای آر ڈی ہونے کے چانسز ہے اور سموکنگ ہے رات کو سونے سے پہلے ایک نورمل ہی کھانا جو ہے ہم لوگ جب کھاتے ہیں تو وہ چھے سے سات بجے تک کھا لینا چاہیے لیکن اگر رات دس بجے گیارہ بجے کھائیں گے تو وہ ہمارا پروپرلی ڈائجسٹ نہیں ہوگا جب ڈائجسٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پورے سسٹم جو ہے وہ ان کے مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں جب ہم بستر پر جاتے ہیں سونے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمارا سسٹم اوورول جو ہے وہ ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں مسل جس کی وجہ سے ڈائجسٹ جو ہے بہت سلو ہوگی اور سم ٹائم جو ہے ہو سکتا ہے نہ بھی ہو اگر آپ کا سٹمک ویک ہے آپ کے مسل ویک ہے تو کیا ہوگا لیٹ نائٹ بھی ایک ریسن بنتی ہے جی ای آر ڈی کی یا پھر زیادہ تر جو ہے ہم لوگ جنگ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں اب وہ فیٹی فوڈ کے اندر آ جاتے ہیں وہ کس طرح کے اوئل میں بنے ہیں کیسے ہیں تو وہ ہمارا سٹمک کی لائننگ جو ہے اس کو اکسپٹ نہیں کر پا رہی ہوتی اور کنٹینیوزلی کھانے کی وجہ سے بھی جی ای آر ڈی کی طرف ہم لوگ جا سکتے ہیں اور یہاں پھر ہماری نین جو ہے پروپر اگر نہیں ہوتی ایک یہ بھی وجہ بنتی ہے الکوہل کا بہت زیادہ استعمال جو ہے کیفین جو ہے ان کے اندر ہوتی ہے سموکنگ کے اندر جو ایک اپنی الگ سے لائننگ جو ہے create کر لیتی ہے لائننگ اس پر بننا شروع ہو جاتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو ایک ڈائجسٹ کی لائننگ ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے زیادہ تار میڈیکیشن کی وجہ سے بھی یہ کنڈیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کس طرح سے اس کی ہوگی کہ ہم نے اپنی لائف سٹائل کو کیا کرنا ہے موڈیفکیشن کرنا ہے ہم نے جو ہے جی ای آر ڈی سے کس طرح سے بیس سکتے ہیں ہم لوگ جنگ فوڈ جو ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں اگر ہم لوگ بیورجز وغیرہ لیتے ہیں الکوخل لیتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں تو کیا کریں کہ ان کا استعمال کم کر دیں کیونکہ کیا ہوگا وہ ہمارے سفنٹر مسلز جو ہیں وہ لوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ پروپرلی ہم ڈائجسٹ نہیں کر پاتے اور ان پر جیسے الکوخل ہے وہ ایک لائننگ جو ہے وہ وال پر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جب وال پر وہ بڑھنا شروع ہو جائے سپوز اگر یہ ہماری ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسو فیگس ہے اور جب سموک کریں گے سپوز جیسے گھر پہ ہم لوگ اگر کھانا بناتے ہیں تو وہاں کا دھوان جو ہے نکل نکل کر ہماری وال کے اوپر جمنا شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی ان لائننگ پر جو سموک کا دھوان ہے وہ لائننگ پر یوں جمنا شروع ہو جائے گا جب یہ جمنا شروع ہو جائے گا تو اس کا سپیس یہاں پہ کیا ہوگا کم ہونا شروع ہو جائے گا جب سپیس کم ہوگا تو جو نوز کا ایک سسٹم ہے وہ بھی پروپرلی جو نیرو مسکلر جو نروز ہیں وہ پروپرلی اپنا میسج یہاں پہ کنوے نہیں کر پائیں گے اور یہ پورا پروپرلی کیا ہوگا وہ کام نہیں کر پائے گا ہمارا سٹمک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا اور پروپرلی اس کا کام نہیں ہو پائے گا اور کیا ہوگا جب وہ سٹمک ہمارا کام نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ یہاں کے مسئل اگر لوز ہو گئے ہیں یہاں یہ پروپر ورک ہی نہیں کر رہے تو یہاں کا جو بھی ایسیڈ ہوگا وہ نکلنا شروع ہو جائے گا اور جو ہے وہ یہی بات کی جاتی ہے کہ آپ جو ایسٹک ایسیڈ ہے یہاں ہماری سکریشنز ہیں وہ واپس اس میں آنا شروع ہو جائیں گی ہمارے ایسوفیگس میں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈائیٹ پر بھی تو جب میڈیکل مینجمنٹ کے اندر سب سے پہلے ان چیزوں کا کنٹرول کیا جاتا ہے انٹا ایسیڈ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر آرڈر جو ہے پریسکرائب کی جاتی ہے کونسی میڈیکیشن جو ہے وہ دینی ہے کیونکہ سم تائم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اپنی ہی خود ہی ہم لوگ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور جو ہے وہاں سے میڈیکیشن لے لیتے ہیں یا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اڈیشنل جو کسی کو سٹارٹ کی ہوئی ہے میڈیکیشن وہ ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی کنڈیشن یا ان کا جو پرابلم ہے وہ کس ٹائپ کا ہے وہ دوسروں کی ہی جیسے بس پتا چلتا ہے کہ اس کا جو ہے سور تھروٹ ہے یا اس کے اپگیسٹک پین ہے آپ کیا کھا رہے ہو میڈیسن تو وہی میڈیسن وہ لینا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ ہم نے بات کی ہے کہ اس اپگیس کی لائننگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہمارے سٹمک کی لائننگ سے یہ تھوڑی کیا ہوتی ہیں سوفٹ ہوتی ہیں یا تھوڑی اتنا وہ نہیں جیسے ہمارا سٹمک جو ہے بہت سارے کھانے جو ہے ڈائجسٹ کرتا ہے یہ تھوڑی سی سٹرونگ ہوتی ہیں اور یہ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہاں پہ برننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے لیے کیا ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں انڈوسکوپی کی جاتی ہے انڈوسکوپی کے لیے جو ہے پراپر ایک ڈاکٹر جو ہے آرڈر کرتے ہیں یہ ہوتا ہے ٹائمنگ لینی پڑتی ہے اور جو ہے پھر اس کو جو ہے چیک کیا جاتا ہے آج کل اگر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ نیو ٹکنالوجی آگئی ہے چیک کیا جاتا ہے کہ نارمل پی ایچ اس کا کتنا ہے ایسیڈ یا بیس دونوں میں بیس جو ہے اس کا لیول انکریز ہے یا ایسٹک کا لیول انکریز ہے وہ دیکھا جاتا ہے یہ کچھ سٹریپس ہوتی ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کا یا کلائنٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے ایسیڈ بیس بیلنس کا کہ وہ نارمل ہے یا نہیں ہے کتنا جو ہے وہ ایسٹک جو ہے اس کا پی ایچ لیول انکریز ہوا ہوا ہے اور ایسے ہی جو ہے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ایسو فیگس کا کیا جاتا ہے ایسو فیجیل مینومیٹر اسے بولا جاتا ہے آج کل یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں ہوسپیٹل کے اندر یہ نیو ٹکنالوجی جو ہے وہ انٹرڈیوز کروائی جا رہی ہوتی ہے لیکن اگر ایک پرانہ بھی میتھرڈ ہے جو کہ اکثر یوز کیا جاتا ہے ان کے اندر ڈیفرنٹ ہوسپیٹل کے اندر یعنی کہ پیشنٹ کو سب سے پہلے کوئی میڈکیشن بیریم سوالو کروایا جاتا ہے بیریم میل اسے نام دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک ایکسری کیا جاتا ہے ڈائے بھی اسے بولا جاتا ہے کچھ لوگ ڈائے بولتے ہیں میڈیسن پلانے کے بعد جو ہے پھر وہ ایکسری لیا جاتا ہے اور پھر ایکسری کے اندر وہ فائنڈنگ جو ہے آ جاتی ہے کہ کہاں پہ پرابلم ہے تو یہ ملٹیپل جو ہیں طریقوں سے جو ہے انویسٹیگیشن کروائی جاتی ہے اور اگر جو ہے کچھ پرابلم جو ہے زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سرجکل منیجمنٹ کی جاتی ہے جس میں لیپروسکوپی وغیرہ کیا جاتا ہے ایک آلہ جو ہے وہ ماؤت کے ذریعے ڈال کے تو وہاں سے بھی وہ پارٹیکل کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے یہ انڈرس جیے بھی کیا جاتا ہے اور اس میں اوٹی کے اندر کیا جاتا ہے یا پھر کیا جاتا ہے اتنے حصے کو جو پرابلم کر رہا ہے اس کو کر دیا جاتا ہے اس کی سرجری کر دی جاتی ہے نرسنگ منیجمنٹ کیا ہے اس کے لیے ہم لوگ نیکٹ اپنے سیشن میں جائیں گے اور نرسنگ منیجمنٹ کو ہم لوگ پڑھیں گے ہوپسو آپ کو پیتھو فیزیولوجی کی سمجھ آ گئی ہوگی اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ پیتھو فیزیولوجی کے اندر کیا تھا کہ جو سفنٹر مسلز ہیں وہ لوز ہو گئے ہیں وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتے کہ کھانے کو جو ہے وہ وہ لے کے جیسے کھانا جو ہے وہ سٹمک سے واپس نہ آئے لیکن وہ لوز ہونے کی وجہ سے کھانا واپس آتا ہے جس کی وجہ سے ایسو فیگس جو ہے کافی ڈسٹرب ہوتی ہے اس کی لائننگ جو ہے وہ وہاں پہ برننگ سیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور برننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور کھانا جو ہے اس کا بار بار اس پرسن کا موں کے اندر آتا ہے ایسو فیگس میں ٹھہرا رہتا ہے اور پروپرلی دائجسٹ نہیں ہوتا ریزن کیا ہے کہ جو سفنٹر مسلس ہیں ان کی والف کیا ہوئی وہ لوز ہو گئی ریزن کیا تھا نیرو مسکلر انکوارڈینیشن ہو سکتی ہے یا نیرو مسکلر ایم بیلنس ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ والف جو ہے وہ بند نہیں ہوتی کیونکہ کیا ہوا وہاں کے مسلس کیا ہوئے لوز ہو گئے اور وہ والف جو ہے وہ بند نہ ہوئی جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ کھانا جو ہے واپس ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہے یوشلی جو ہے ان چیزوں کا جو ہے سٹیٹ فوروڈ کوئی ریزن نہیں ہے جو ڈزیز کا کوئی ریزن نہیں ہے لیکن بہت سارے ایک کنڈیشن ہیں جس کی وجہ سے کنڈیشن کہلیں یا جو ہے ایسی ریزن ہیں جن کی وجہ سے جن کو اسوسیئیٹ کیا جاتا ہے جی ای آر ڈی کے ساتھ اس کا بیسکلی کوئی وجہ تو نہیں ہے لیکن کچھ کنڈیشن کو اسوسیئیٹ کر دیا جاتا ہے جیسے برننگ ہے یا کیا ہے کہ ڈائجسٹ نہیں پڑھ لی کر رہا کھٹی کھٹی ڈکا رہے آنا یہ کچھ ریزن ہے یا پھر اس کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے یہ سٹمک جو ہے جیسے ہم نے پڑھیں گے کہ اس کا کچھ پارٹ جو ہے وہ لوس مسل کی وجہ سے باہر آ جاتا ہے پرٹیوٹ ہو جاتا ہے جسے ہرنیا بھی بولتے ہیں ہائٹل ہرنیا کہتے ہیں بلکل ہٹ کے ٹاپک ہے تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا تو مزید ہم لوگ اس کو اس کی نرسنگ مینجمنٹ جو ہے اپنے نیکس چپٹر میں دیکھتے ہیں نیکس سیشن میں دیکھتے ہیں جب تک اجازتیں اور میرے ساتھ بنے رہیے گا God bless you everyone